میں دوبارہ کہوں گی تماشا لگاوا ہے اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اگر ابھی بھی نہیں ہم جاگیں گے تو پھر پتہ نہیں اس ملک میں بچے گا کون میں سچن سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے یہاں رہنا ہے مجھے واپس نہیں جانا میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں میں ان کے لئے سب کچھ چھوڑا ہوں شادی شدہ خواتین وہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کے نوجوانوں کی محبت نے گرفتار ہونے لگ گئی ہیں نہ میں یو ایس جانا پسند کروں گی نہ میں اسٹریلیا نہ میں امریکہ کہیں پر بھی جانا میں پسند نہ کروں اگر میں نے رہنا ہی ہے تو میں پھر انڈیا میں ہی شیفٹ ہونا پسند کروں گی جب یہاں روزگار نہیں ملے گا تو باہر تلاش کریں گے جا کے پھر کما کے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بھیجیں گے روٹی پانی کمانے کے پھر نیپال آئی تھی نیپال آنے کے بعد ہم نیپال میں ملے تھے دس مارچ کو ملنے کے بعد یہ ہم کچھ دن وہاں پر رہے وہ اپنے ہاں پر چلی گئی ہم اپنے ہاں پر آ گئے انڈیا انڈیا نیندو بھائی پسند ہے نیپال کے سہارے سیما پار کر کے بھارت میں گھوس آئی پب جی کھلتے کھلتے ایک بھارتی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اپنے شہر کو اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنے شہر کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے بھارت پہنچ جاتی ہے تین گناہ زیادہ پاکستانی اس سال ملک چھوڑ کے جا رہے اور جو ایک امید کا جو ہمیشہ دامن تھامے رہنے والے لوگ ہیں ان سے بھی اگر ہم بات کریں تو اب ان کے پاس زیادہ امید افضاء کوئی بات ہے نہیں حوصلہ افضاء بات کوئی ہے نہیں پاکستانی جو شہر ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو بما میرے بچوں کو واپس لائے جائے بیسے ہے تو ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ لوگ یہاں پہ ہو گئی لیکن جو ٹیلنٹڈ پول ہے وہ کہاں جائے گا پھر ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے اور اب کی بار جو واقعہ ہوا ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے بچوں کی ماں چار بچوں کی ماں محبت کی شادی کی ہے گھر والوں سے لڑکے اس لڑکی نے شادی کی تھی اپنے شہر سے لیکن پبجی کھلتے کھلتے ایک بھارتی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اپنے شہر کو اپنے بچوں کو اٹھا کے اپنے شہر کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے بھارت پہنچ جاتی ہے تو یہ جو پوری کہانی ہے اس لڑکی کا نیپال کے راستے بھارت پہنچنا یہ اپنے آپ میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے یہ پوری کہانی جو میں آپ کو سناوں گا بی بی سی نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اور پھر کس طرح سے اس کی اس بھارتی لڑکے سے بات ہوئی گیم کھلتے کھلتے اس نے اپنی شادی اس سے پہلے جو شادی کی تھی ایک بندے سے سندھ کے بندے سے وہ اس نے کس طرح کی تھی وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس لڑکی کا دماغ کیا ہے مطلب کیا سوچتی ہے یہ لڑکی تو ناظرین یہ پوری کی پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میں میری ٹیم بڑی ریسرچ کے ساتھ یہ ویڈیوز لے کر آتی ہے اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے یا فالو کا بٹن دبائیں گے تو اس سے ہماری خاصلہ افضائی ہوگی ناظرین ہوتا یہ ہے ستائیس سال کی پاکسانی خاتون ہے اور ہیرانی کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت یہ بھارتی پولیس کی خراست میں ہے یہ پکڑی گئی ہے اس نے نیپال کا ٹکٹ کر آیا اور نیپال سے وایا بس یہ یہاں پہ آئی ہے سچن سے ملنا ہے اس کا ہزمنٹ اس میں سعودی میں ہے جیسے کہ اس نے بتایا اور مہیں پہ کام کرتا ہے میں سچن سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے یہاں رہنا ہے مجھے واپس نہیں جانا میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں میں انہیں کے لئے سب کچھ چھوڑ آئی ہوں بلکل بھی نہیں یہ نیپال آئی تھی ہم نیپال میں ملے تھے دس مارچ کو ملنے کے بعد یہ ہم کچھ دن وہاں پر رہے وہ اپنے یہاں پر چلی گئی ہم اپنے یہاں پر آگئے اب دوبارہ آئی تھی وہ یہاں پر ہم ادھر سے ادھر گھوم رہتے گھومنے کے بعد پولیس نے ہم پکڑ لیے پولیس نے پکڑنے کے بعد اب یہاں پر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتایا آپ سنگل ہیں کہ میریڈ ہیں سنگل ہوں سنگل ہیں بہت زیادہ دل پر چھنیاں پھر رہے ہیں ان کے بھائی کہ یہ سنگل ہیں میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اندین ہندو وائے ورسز پاکستانی مسلم وائے ان میں کمپاریزن کرنا پڑے تو کون سے زیادہ پسند بول دو انڈیا ہاں ہے جو حال کیا کہیں ہو گیا ہے کیسا یہ کمال کیا کہیں انڈیا نندو وائے پسند ہے کیا قوالٹیز اس میں ہے جو آپ کو وہ پسند ہے میری قوالٹیز مطلب ان میں جو قوالٹیز ہیں جو مجھے بہت زیادہ ٹریک کرتے ہیں ان کی طرف اور جو مجھے ہی نہیں سب لڑکی ہیں جو ہمارے پاکستان جتنے بھی گرلز ہیں چاہے وہ وومن ہیں آج کل یہاں پہ ٹرینڈ بھی انڈیا چل گیا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ شادی کرتے ہیں ٹھیک ہے چاہی بات ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ چار کر لو آٹ کر لو ٹھیک ہے اگر کرو سنت میں سنت نبی ہے کرو چار آٹ کرو لیکن ان سے کرو جو مجبور ہوں جو بیوہ ہے یہ وہ لیکن نہیں کرنے دیں گے اپنے ہزبین کو کس کوئی اور شادی لیکن یہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بیوہ سے کڑنی ہے یہ پکڑیں گے پھر بھی سنگل کو ہی پکڑیں گے ٹھیک ہے آپ کرنے دیں گے اپنے ہزبین کو کرنے دیں گے ہائے شادی تو ہو جائے کرنے دیں گے ویسے اس کو دوسری شادی کیا کہہ سکتے ہیں کرنے دوں گی بس اگر Oh my god Wow کرنے دیں گی واہ اچھا آپ کو یہ کوالٹی ہندو لڑکے میں پسند ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی شادی کرتے ہیں ہاں یہ کوالٹی اس لیے مجھے انڈیا انڈین بوائز پسند ہیں اس لیے کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ ایک شادی کرتے ہیں اس لیے مسلمان ہواہے اتنے پسند ہی ہیں اور یہ کوالٹی ہے کیونکہ انڈیا آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے جا رہا ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں اور کیوں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہینسم بھی ہوتے کہا جائے تو اپنے آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں اپنی بندیوں کا بھی رکھتے ہیں بھائی عالی تعلیم بھی آگتا ہے جب یہاں روزگار نہیں ملے گا تو باہر تلاش کریں گے جا کے پھر کما کے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بھیجے گے روٹی پانی کمانے کے اور یہ پاکستان کی لیے لمحہ فکری ہے صرف بیرون ملک جانے والوں میں سے پانچ ہزار سے زائد انجینئرز ہیں اٹھارہ ہزار اسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز ہیں ڈھائی ہزار ڈاکٹرز ہیں دو ہزار کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں ساڑھے چھے ہزار سے زائد ایکاؤنٹنٹس ہیں دو ہزار سے زائد زرعی ماہرین ہیں تیرہ ہزار سپروائزری کرول پر کام کرنے والی ہیں اور ہزار کے قریب ساتزے اکرام ہیں اپنا پڑی ہے کیوں پڑی ہے ابھی پڑی ہے نا یہ دو تین سال کا کیا دھرا ہے نا کہ ہم نے اپنا مو نوچا ہے اپنی اکانومی کا بٹا بٹایا ہے وجوہات کوئی بھی ہوں کسی کو آپ مرضی الزام قرار دے لیں اکانومی تو آپ کی بٹا بٹا ہے نا اس کا اور ابھی جب آپ دیکھئے وہ فارماسوٹیکل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں ہماری چیز راو مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہا وزارت سیت وخدانہ کو خط لکھ رہی ہے خدانہ کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے عدویات کو راو مٹیریل تو درامت ہو سکتا ہے تو وزارت خدانہ کوئی سٹیٹ بینک باقاعدہ کوئی اعلان جاری کرے کوئی لوگوں کو سبر و سکون ڈالرز نہیں ہیں جو برونے ملک ہمارے سفارت خانے ہیں انہیں پیسے دینے کے تنخواہ دینے کے لیے تو بتائیں نا یہ ایک سے زائد ایسے سفارت خانے جنہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز کو تصدیق کی ہے کہ پچھلے تین ماہ میں انہیں تنخواہ نہیں ملی حالانکہ وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ جو اس پر بات کرنے سے گریزیں ہیں اور وہ جو ہمارے بیسیز ہیں کیسے کام چلائیں بات کرنی پڑے گی بتانا پڑے گا کب انتظامات ہو رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیسے قابو کریں گے یہ ایسے ہم دوسرے کا گھر تو نہیں اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی باتیں کر کے ختم کر دیں گے بھائی آپ ہمیں اعتماد میں لیں